سانگر وفا کی حکومت نے سات سال قبل کروڑوں روپے کی لاغت سے سانگر شوگر ملز کے قریب مارڈل سکول تعمیر کیا جو ایک دن بھی فاعل نہ ہو سکا ٹورپور کا شکار ہو رہا ہے دوسری جانب بے شمار سکولوں میں نہ ہی فنیچر ہے اور نہ ہی بلڈنگ اس پر بات کریں ہم اپنے نمہندے اشفاق سولہری سے جی اشفاق اگاہ کیجئے گا سندھ کے اندر پرامری ایڈوکیشن کو فروغ دینے کے لیے سندھ سرکار کی جانب سے بہت سار اقرامات کے جارہے ہیں سکالرشپ دیا جارہا ہے اور جہاں پر نئے ارٹیٹرز اپارمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کے اندر بلڈنگ کو تعمیر کے جارہا ہے فنیچر دیا جارہا ہے لیکن دہی علاقوں کے اگر بات کر لیا ہے تو دہی علاقوں کے اندر سکولوں کے اندر فنیچرز کی انتہائی کامی کے ساتھ ساتھ بیلڈنگ تباہ حال لہو چکی ہیں وہاں پہ واشروم کی سولت نہیں ہے پینے کا پانی کی سولت نہیں ہے جاری گرمی سردی کے اندر بچے جو ہیں دھوب میں بیٹھ کا درخت مجھے بیٹھ کر پڑھنے پر مجھے سندھ سرکار کے اندر جہاں پر فرق جو ہے وہ شہری علاقوں کے اندر اور دہی علاقوں کے اندر بڑی جہاں پر نظر آ رہا ہے دوسری جانب وفا کی عقومت کے جانب سے ورکر فنڈ سے ورسیزہ پاکستان کے فنڈ سے کروڑوں پی کی لاغت سے سنگٹ شکر مل کے قریب جہاں پر مارڈر سکول تعمیر کرائے گیا جس کا افتادہ ورسیزہ پاکستان کے اس وقت کے منیسٹر پیر صدودین شاہ راجی نے پانچ سال کبر اس کا افتادہ کیا پانچ سال گزرنے کے باوجود بھی اسکول کو فال نہیں کیا گیا پیسورت اسکول کی سورٹل یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے دوسری سمر کی ہے کہ کروڑوں پر کی لاغت سے تعمیر ہونے والا اسکول کو اوری طور پر جہاں پر فال کیا جائے اور اس کو سندھ شہری اور دہی علاقوں کے اندر جو بڑے پیمانے پر جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ سندھ کے اندر ایڈوکیشن کا میار بہتر ہو اس اندر ایڈوکیشن کے میدان میں پنجاب کے پی اور کشمی کا مقابع کر سکے گی جی